یار میران آخر تم میری بات کیوں نہیں سمجھ رہے کیسے سمجھاؤں تمہیں یارین تم ٹھیک تو ہو نا فرات فرات میں بالکل ٹھیک نہیں ہوں انکل کے حالت دیکھیں میں بالکل ٹھیک نہیں ہوں اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے چھپ ہو جائیں گے نا تم یہاں بیٹھو فرات انکل کو وہاں کیا کام تھا مجھے پیس باتا وہ وہاں کیا کرنے گئے تھے اچھا تو اب تم مجھے بھی نہیں بتاؤ گے ہاں کیونکہ تم ان کی سائٹ پر ہو اس لیے اسلان میں خاندان میں سے بھی تو کوئی قاتل ہو سکتا ہے نا فرات تم اتنا یقین سے کیسے کہ سکتی ہو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ خود گرے ہوں بلکل ہو سکتا ہے لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ انہیں وہاں سے دھک کر دے کے گرایا گیا ہو فرات دعا کرنا پلیز میرے انکل کے لیے ہاں کہ وہ جل سے ہتیاب ہو جائے اچھا اب میں چلتی ہوں یارین یارین کیا ہوا تمہیں ٹھیک تو ہو نا چلو ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں نہیں کاش کہ ہمارے دل میں کبھی یہ دشمنیاں نہ ہوتی کتنا اچھا ہوتا کہ ہم آپس میں اچھے گہرے دوست ہوتے اور اچھی یادیں بناتے لیکن ہماری زندگی بھی کیا زندگی ہے فرات ہم کیا آپس میں صرف اسی وقت مل سکتے ہیں جب کوئی حادثہ ہو یا جب ہمارا کوئی قریبی مڑنے والا ہو یا کوئی ہم پہ حملہ کرے یارین ایک ایمرجنسی کول آ گئی ہے تم ٹھیک تو ہو نا ہاں ہاں ٹھیک ہو میں بہتر ہوں اب جہاں تم اب اپنا کام کرو ویسے بھی تم ایران کی بہت زیادہ مدد کر رہے ہو میری فکر کرنا چھوڑ دو تم اپنا خیال اپنا فرات ہاں بولو گونل ابھی تک کوئی خبر نہیں آئیے ٹھیک ہے کچھ کہ نہیں سکتے ابھی آپریشن تیجر میں ہے الف کا ہے نظر نہیں آ رہی میں ابھی دیکھ کے آتی ہوں رہنے تو میں خود دیکھتی ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے